مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جی میں نے کہا تیری شادی رشتہ توڑ دیا جی امانداری کی بات میں سچ کہہ رہا ہوں رشتہ توڑ دیا میں نے کیا ہوگا کہنے لگے جی اببا جی بیمار تھے میرے سسرال والے وہ پتہ لینے آئے اببا جی کہ تو وہ کھالی آتی آگئے کیا تھا اگر ڈیل ڈیل لٹر کی چھے بوتنے لے آتے اگر پانچ کلو پھل لے آتے تو کیا عرض تھا میرے اببا جی نے کہا جن کا آج یہ حالہ یہ کال کیا کریں گے جواب دے دیا میں نے اس کو کہا یا مجھ سے لے پانچ ہزار خدا رہا تجھے پتہ نہیں تم سے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس بیٹی کو جواب اس لیے ہو گیا کہ پانچ کلو پھالیس کا اببا نہیں لے کے جا سکا اور چھے بوتنے ڈیل ڈیل لٹر کی نہیں لے جا سکا تجھے پتہ نہیں لڑکا طلاق بھی دے دے تو وہ پاک صاف ہی رہتا ہے اور بیٹی کی کبھی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی نہ جواب ہوا ہے اتنا بڑا جرم اور کبھی سوٹ نہیں ملے پہننے کو یہ لڑکی کے سسرال والے لے کے آنگے تو پہننے گے میرے پاس ایک میرے ساتھ ہی آئے کہا میں نے کہا ساتھ دسزار روپے آ چاہیے میں نے کہا کیا ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگے مشیرہ کی ساتھ ہوت ہو گئی ہے روٹی پکانی میں تو میں نے کہا یار یہ تو ایک رسم ہے کہنے لگے خدا رہا مجھے پیسے چاہیے مجھے دلیل نہ دیجئے گا اس لیے کہ میری بہن نے وہاں وقت گزارنا ہے آپ کسی طریقے مجھے دسزار دے کسی سے لے کے اس لیے کہ بہن نے آج ٹیلی فون کیا وہ جانتی ہے میرا بھائی کمزور ہے اس کے پاس پیسے نہیں وہ کھانا پکا سکے تو وہ کہہ رہی تھی بھائی میں تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ کے تجھے دے دوں گی یہاں روٹی ضرور پکانا اس لیے کہ میں نے یہاں وقت گزارنا ہے صاحب وہ وہ بھائی جو بچارہ شام کو بچے کی دوائی کے لیے ترستا ہے وہ دسزار کی روٹی کہاں سے پکائے یہ کسی نے زیادتی کی ہے میں نے کیا یہ آپ نے کیا اس کا ہم نے جواب دینا ہے وہ کہاں سے روٹی پکا ہے اور پھر تماشا یہ ہے کچھ برادریوں میں تو یہ اصول احساس ہوگی ہے تو کپڑے بنا کے لے کے جاؤ بچی اس کے کپڑے بنا کے لے کے جاؤ وہ کہاں سے اس کا باپ کہاں سے لے کیا ہے اس کی تو کمر بوریاں اٹھا اٹھا کے پہلے ساری زخمی ہے اس کو تو کہیں دیکھو نا کہ بچارہ جب سے کھڑی میں کھڑا ہوا ہے تب سے اس کا کمر ہی سیدھا نہیں ہوتا کیا کرے وہ کدھر جائے خدا رہا اگر بیٹے مل گئے ہیں تو فیراؤں نہ بنو اگر بیٹے مل گئے ہیں تو نمرود نہ بنو اگر خدا نے بیٹوں کا باپ بنایا ہے تو دیکھو اس باپ کو دیکھو جو بیٹیوں کا باپ ہے اس باپ کو دیکھو جس کے گھر میں بچیاں پال رہی ہیں کیسے وقت گزارے وہ کیسے اور پھر مسئیبت وہ ہو کہ عبداللہ تعالی فضل فرمائے عالم یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی سے شادی کوئی نہیں کرتا اس کے مکان سے اس کی کوٹھی سے اس کی جائدات سے اس کا باپ بیڈ کی طرح لکڑیوں سے شادی ہوتی ہے لکڑیوں سے بینک بیلنس سے نکاح ہوتا ہے غریبوں کی بچیوں کی عمریں گزرنے کو آئی ہیں یہ میں نے مشکل کیا ہے یا آپ نے مجھ خدا رہا سوچو اس کو سمجھو کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا ہے کسی نے تو آگے بڑھنا ہے کوئی تو ہے یہ کیا مال دولت کا چکر ہر آدمی اسی دور کا شکار ہو گیا تو یہ جو ہم نے رشتہ داریاں اس طرح کی بنائی ہیں مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک دفعہ جناب میں میں نے کہا یا تیرے گریب رشتہ دارہ ملنے کیوں نہیں جاتا کہنے لگا جی کیا جائیں ملنے ان کو تو کسی کو کھانے کھلانے کا ڈاب نہیں آتا تین طرح کے کپ لاؤ کے آگے رکھتے ہیں میں نے کہا تجھے پتہ نہیں نا غربت مصیبت کتنی بڑی ہے رشتہ دار تو تیرے ہیں نا دادا تو پیچھے ایک ہے نا تو اتنا اچھا ہے تو تو اس طرح کر نا دو درجن کپ ساتھ لے جا دو درجن گلاس لے جا نا رشتہ دار تو تیرے ہیں نا وہ تو لے جا دو درجن گلاس ساتھ لے جا دو درجن کپ لے جا ایک ڈینر سیٹ اٹھا لے جا گھر لیکن تجھے بھی اسی کو رشتہ دار کہنے میں مزہ آتا ہے جو لینڈ کلوزر میں بیٹھا ہے جو گدہ گاڑی پہ بیٹھا وہ تو رشتہ دار ہی نہیں نا چاہے بیچارہ حلال جز کٹھا کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے تو ظلم و ستم کی وجہ سے رشتہ داریاں آج چھوٹتی ہیں میرے تکبر نے میرے غرور نے میرے بڑے ہونے نے یہ ساری مسئیبتیں کھڑی کی ہیں میری آجزی ہوتی ان کے ساری ہوتی خلوس ہوتا پیار ہوتا درگزر ہوتا معافی ہوتی عالی ظرف ہی ہوتی لو سنو میرے نبی پاک کے لفظ سید عالم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار نراز ہے میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے نکل جائے صحابہ کہتے ہیں معبوبہ رحمت اللہ العالمین نبی ہے ابو جال کا بیٹا آئے تو نکالتا نہیں ابو لہب کی بیٹی آئے تو چادر ملتی ہے سوڑیاں یہاں تو کافر فاسق مجرم کو پناہ ملتی ہے پہلی دفعہ کسی کو دربار سے نکالا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہوگا نا جس کو نکالا نکل جاؤ دربار میرے سے اٹھو جس کا کوئی رشتہ دار نراز ہے جاؤ اور زیادتی اس کی ہے جس نے اس کو نراز کیا ہوا ہے اگر وہ شخص جس نے زیادتی کر کے اپنے عزیز کو نکالا ہے وہ نکل جائے میری مجلس سے جہاں کافر فاسق فاجر کو آنے کی اجازت ہے رشتے توڑنے والے کوئی اجازت نہیں وہاں آئے اس سید ابن حضیر اٹھے کہتے میری ماں انتقال کر گئی خالہ سے پیار تھا خالہ سے کوئی غلطی ہو گئی پھر خالہ دو دفعہ معافی مانگنے آئی میں نے معاف نہ کیا اب حضور نے کہا اٹھ کے نکل جاؤ کہتے میں گیا خالہ کے دروازے پہ دستک دی دروازہ کھلا خالہ نے مجھے کھڑے دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ میں تو دو دفعہ گھر گئی ہوں مانا نہیں آج خود آگیا میں نے کہا اندر نہیں بلائے گی کہتے خالہ تو میری شکل میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی نا اس نے چار پائی پہ بٹھایا کدھر آئے ہو میں نے کہا میں معافی مانگنے آیا خالہ کہنے لگی بانجے گلتی تو میری ہے میں ماں سی ہوں ماں سی ماں جیسی ماں سی بیٹا تو معافی میں تو دو بار تیرے گھر گئی تھی معاف نہیں کرتا تھا تو سید ابن عزیر رو پڑے کہنے لگے رسول پاک نے مجلس سے نکال دیا نکل جاؤ پہلے منع کے آؤ خالہ کہنے لگے چل پھر میں نہیں معاف کرتی کیوں ہنے لگے چل اللہ اٹھ میں ابھی پہرے ساتھ چلتی ہوں تو مسجد میں چلے جانا اور میں سجدہ فاطمہ کے پاس بیٹھ جاؤں تو مسجد جانا اور میں حضرت عائشہ کی چادر رحمت میں پناہ لے لوں گی میں بھی بڑی دیر سے دور تھی وہ قریم قدی بھی ماز اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جو توڑنے والوں کو قریب کرنے ڈالہ